مجھے بتا کہ براہ حوصلہ کہاں کم ہے؟ یہ ہے پاکستان کے وہ بہادر و چپوت جو مازوری کو اپنی طاقت بنا کر نوازوان نسل کے لیے ایک روڈ موڈل بن گئے ہیں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ مسلسل پانچ سال تک بلائنڈ گولڈ میڈل درید کر نئی تاریخ رقم کرنے والے نوازوان کی کامیابی کی ناقابل یقین کہانی سن دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک مسلسل گولڈ میڈل کیا ہے ہندنڈ میٹر ریس میں نیشنل لیول پر اور آج کل میں ایک پروفیشنل کوچ کے طرح کام کر رہا ہوں اسلامی کالیج یونیورسٹی کے اندر جو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو لاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے انہیں ایک لیول تک پہنچاتے ہیں ایک ایسے پاکستانی پلیئر سے ملوانے جا رہا ہوں جو ڈیسیپل پلیئر ہے لیکن ان کے پاس جو میڈلز ہے وہ بے پناہ ہیں شاہب بتائیے گا کب سے آپ کل رہے ہیں سر میں دو ہزار بارہ سے کل رہا ہوں ابھی تک اور میں نے دو ہزار سولہ سے دو ہزار بیس تک مسلسل گول میڈل کیا ہے ہندنڈ میٹر ریس میں نیشنل لیول پر میں نے جتنے بھی پارٹسپیٹ کی ہے ہندنڈ میٹر ریس میں پیرا لیمپکس کے اندر پیرا نیشنل گیمز کے اندر اور سپیشل گیمز کے اندر تو میں نے میڈل کی ہے خاصتر وہ ابتابات کے علاقے میں ہوتے تھے اور کوچھ یہاں پر پیشاور میں بھی ہوئے تھے تو اس کے اندر میں نے پارٹسپیٹ کی اور میں نے سو میٹر کے اندر گول میڈل لی ہے اچھا ساتھ آپ اپنے تعلیم کے حوالے سے بتا رہی ہے جی میں نے دو ہزار اٹھانہ میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی فیزیکل ایڈکیشن انڈ سپورٹس ڈپارمنٹ کے اندر اور آج کل میں ایک پروفیشنل کوچ کے طرح کام کر رہا ہوں اسلامی کالیج یونیورسٹی کے اندر جو مین گراؤنڈ ہے تو میں نے بہت سے سٹورنٹ ہے جو آج کل نیشنل کے لئے اور اس طرح کرکٹر کے اوپر میں نے کام کیا ہے تو انڈر نینٹین اور انڈر سسٹین کے پیئر جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں اور اس کو ہم ویل ٹرین کر کے واپس اوٹیش کے اچھا آپ نے اس کے علاوہ جو ہے کیا انٹرنیشنل پر بھی مینچز کے لئے گیم میں پارٹسپیٹ کی ہے نہیں ابھی تک موقع تو نہیں ملا بارس ٹائم میری سیلیکشن ہوئی تھی لیکن پھر کرونا آ گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے تو انٹرنیشنل لیول تک میں نہیں پہنچ سکا اور ہم نے اپنی ایک یونٹ بنائی ہے ڈاکٹر جواج سکارپیو جو اس کے انڈر سپرویجن تو ہم دیکھ رہے کہ ویلنٹیلی لوگوں کو سپورٹ کرے جو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو لاتے ہیں اپنی جیپ سے پیسے خرچ کر کے انہیں ایک لیول تک پہنچاتے ہیں اچھا آپ نے اتنے میڈلز لیے ہیں تو اتنے میڈلز کے بعد آپ کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے کہ نہیں نہیں ابھی تک تو کوئی سپورٹ نہیں ملی ایون پشاور ڈالیٹریٹ کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی ابھی تک لیکن ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ کئی نہ کئی سے ہمیں کچھ سپورٹ ملے تو انشاءاللہ ہم اور بھی آگے جا سکتے ہیں تقریباً میرے پاس ابھی ٹونٹی فائیو ٹو ترٹی تک پیئر پہنچ چکے ہیں اور وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں جیسے کہ آپ اردیر ہو گیا مردان سے ہو گئے چار سجدہ سے ہو گئے یہ ڈیر ایسمایل خان سے ابھی ایک پیئر آئے میرے پاس تو ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی اچھے آگئے ہیں اچھا ریزلٹ بھی اچھے آگئے ہیں تو آپ نے کبھی کسی گورنمنٹ ادارے سے برابطہ کیا سپورٹ سے یا اس طرح کہ وہ آپ کی سپورٹ کریں جی ایک دو بار کیتی لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمیں جواب مصول نہیں ہوا تو اس وجہ سے ہم نے ویلنٹیر لی ایک کام شروع کیا کہ چلو یار کوئی ہمیں سپورٹ نہ ہی کریں تو ہم اپنی طرف سے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع اور پورے پاکستانیوں کو کچھ کہیں گے آپ جی میں پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی پاکستانیوں ان کے اندر ٹیلینٹ موجود ہے اور وہ اپنے ٹیلینٹ کو باہر لانا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ پاٹسپیٹ کریں انشاءاللہ ہم اپنی ویلنٹیر لی ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کی ٹیلینٹ کا جو صلاح ہے وہ انشاءاللہ ان کو ملے گا